مولانا صاحب بھی بڑی تشویشناک صورتحال ہے وہ بھی پریشان ہے بہت کہنے لما فکری ہے مگر ان کا جو یہ کہنا ہے کہ اداروں کو استعمال کر کے یہ حکومت اپنے مخالفین سے بدلے لے رہی ہے اس کے اندر کون کون سے ادارے موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس گورنمنٹ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کی دشمن بنی ہوئے اس کے اپنے منسٹرز خود اپنے اوپر خود کش بمبار بنی ہوئے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا میرے خیال میں ایک حکومت کو زیب نہیں دیتا حکومت کا کام حکمت سے کام چلانا ہوتا ہے مگر ان کا بڑا پن ہے نا وہ مضمت کر رہے ہیں بیٹھ کے نہیں لیکن یہ تو ایک کس کوزیشن پہ ہے نا ان نے ہمیں بتایا یہ سیالکلٹ کی روایت نہیں ہے نہیں نہیں یہ جو ان کی ترجمان تو اس کی یہ کہہ رہی نا ترجمان تو وہ ہے نا اب آپ پرائیم منسٹر کے بھی کریمی ہیں ان کو بھی سمجھائیں جاتے یہ تو مشیر ہے نا وہ تو ترجمان ہے اور اس نے پورے گورنمنٹ کی ترجمانی کرنی اس کی جو باتیں اور ان کی بات میں بڑا فرق ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں میری ترجمانی نہیں کرنی ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو کہہ رہے ہیں انہیں ہماری ترجمانی نہیں کی یہ جو بھی کہے ملک کے اندر ملک کے باہر پیغام اس کا جاتا ہے ترجمان وہ ہے ہماری اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب کو آپ کو بلکل ہمیں میں نے بھی جب یہ سنا تو ہمیں بھی بہت فکر لاحق ہوئی اور جو ادھاروں کے استعمال کی بات ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے رانا صنع اللہ کو جس طرح کیت میں رکھا ہوا ہے جس طرح اس پہ بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح اس کا اپنا ادھار اس کو پھر ڈینائے بھی کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کو جان دینی اللہ نے جان لینی ہے دینی نہیں ہے ان کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جان لینی ہے تو میرے خیال میں ان کی کوئی ان چیزوں کو دوسرا آپ نے کہا ادھاروں کو کس طرح استعمال کرتے دیکھیں میڈیا پہ پابندی ہے مولانا صاحب کی آہ سپیچز سنانے کی مولانا صاحب نے آج ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں ایک میڈیا کو استعمال کیا جا رہے مخالفین کے خلاف دوسرا پرانا صنع اللہ کو این ایف کو آپ دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے این ایف کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے خاکان اباسی اس کو سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے بڑی تشویشناک بات ہے اس پہ کیا ہے اللیگیشن ہے حکومت کا کوئی بندہ جس پہ آہ یعنی مسیوز آف آوریٹی کا بھی اللیگیشن ہو تو آپ آپ ڈیٹھ رو گرمینلز کے ساتھ ایک سابق وزیر آزم کو کیسے رکھ رہے ہیں نہ خاندان سے ملنے دیا جا رہا ہے نہ نکلنے دیا جا رہے ہیں ابھی کل اس کو داماد کو ملنے دیشن میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ آپ کے بڑے حمایتی تھے اور ایسے موقع پہ جب پورا ملک جل رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے ان کا ان کی گرفتاری اور یہ بیماریاں اور دونوں لیڈران کا ہسپتال منتقل ہونا ازادی مانچ اور دھرنے پہ اثر انداز ہوگا اثر انداز تو ہوگا لیکن یہ حکومت اپنے لیے مشکلات بنا رہی ہمارا کام آسان کرے لیکن ہم اس کو کچھ اچھے نظر سے نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دے حکومت کو نہیں کرنا چاہیے حکومت کو حکمت سے کام لینا چاہیے ملک ایک ایسی پوزیشن میں اس وقت ڈاکٹر سڑکو پہ ہے تاجر سڑکو پہ ہے ٹیچر سڑکو پہ ہے طلبہ سڑکو پہ ہے اور اس حالات میں اگر آپ ان لیڈرز کو جو بھی ہے وہ اپنے پارٹی کے لیڈر ہے ہمارے ایکس پریزیڈنڈ ہے ایکس وزیراعظم ہے دو دفعہ کے